اسلام علیکم ڈیئر فرورٹ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی جو پڑھائی ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے تو مورننگ ڈیو گرامر ہائی سکول نے آپ کے لیے آن لائن سٹیڈیز کا احتمام کیا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی جو ہے وہ کرونا جیسی بابا کی وجہ سے متاثر نہ ہو تو آج جو ہے ہم لوگ میت کا سٹارٹ کریں گے اور میت کا جو ہے ہم لوگ سیکنڈ ٹرم سے سٹارٹ کریں گے اور سیکنڈ ٹرم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فسٹ پیج نمبر کون سا ہے تو سیکنڈ ٹرم میں ہمارا فسٹ پیج جو ہے وہ پیج نمبر ہے تھرٹی فائی ٹھیک ہے تو تھرٹی فائی پیج میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں نے بتایا گیا ہے تو 35 پیج میں 4 ڈجٹس نمبر دو ہمیں نمبر سائن دیئے گئے ہیں ان کے مطلق جب ہم لوگوں نے اس پیج میں پڑھنا ہے اب یہ والا سائن جو ہے یہ ہوتا ہے greater than کا اور یہ والا سائن جو ہوتا ہے less than کا تو اب ان دونوں سائن کے مطلق ہم لوگ نیچے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے remember how hungry crocodile checks to see which of two numbers is greater ایک hungry crocodile ہے اور وہ two numbers کو چیک کر رہے ہیں تو اس نے جو ہے وہ سب سے بڑے نمبر کی طرف جانا ہے کیونکہ crocodile جو ہے وہ hungry ہے hungry مطلب book ہے تو جو بوکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ چیز کی طرف جاتا ہے اس لئے crocodile جو hungry crocodile ہے اس نے بڑے نمبر کی طرف جانا ہے he always goes for the bigger number وہ ہمیشہ کس نمبر کی طرف جائے گا بڑے نمبر کی طرف جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ایک انہوں نے بنا کے شیف ہمیں بتایا ہوئے کہ یہ crocodile جو ہے وہ ایک numbers کو چیک کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ first میں وہ چیک کرے گا thousand کو ٹھیک ہے اور second میں وہ چیک کرے گا hundreds کو اور third میں وہ چیک کرے گا tens کو اور four میں وہ چیک کرے گا ones کو ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ انہوں نے چار بوکس بنا دی ہیں سب سے پہلے thousand کا بوکس پھر hundred کا بوکس اور پھر tens کا بوکس اور پھر ones کا بوکس ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے numbers add کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب thousand کے نیچے four hundred کے نیچے six 10 کے نیچے 9 اور 1 کے نیچے 3 اسی طرح 2nd میں ہے 1000 کے نیچے 4 100 کے نیچے 6 10 کے نیچے 9 اور 1 کے نیچے 8 ٹھیک ہے اب اس کو اگر ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑا جو ہے وہ نمبر کون سا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے 4,693 پیرا ہے 4,698 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے 93 اور یہ ہے 98 کیونکہ یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ last پہ دونوں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ 93 ہے اور یہ 98 ہے تو 93 بڑا ہوتا ہے یہ 98 جی 98 بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ 4,698 جو ہے وہ بڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ کروکوڈائل ہمیں دکھایا گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ کروکوڈائل کا جو ہے وہ موں پھولا ہے اور یہ کس نمبر کو لے کے جا رہا ہے اپنے اندر بڑے نمبر کو لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے کروکوڈائل کا موں جس طرف کو کھلا ہوگا وہ نمبر بڑا ہوگا اور جس طرف کو کروکوڈائل کا موں جو ہے وہ بند ہوگا وہ نمبر چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اب نیچے آجائیں ٹھیک ہے وہی والی بات جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے کہ ان سائنس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 9,562 اور یہ 9,362 اب یہ 9,500 ہے اور یہ 9,300 9,500 بڑا ہے اور یہ 9,300 چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے سائنس کا جو موں ہے وہ بڑے کی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے اب 9,562 is greater than 9,362 ٹھیک ہے وہی بات جو پر میں نے آپ کو solve کر کے بتائی ہے اب یہ second example ہے اس میں بھی دیکھیں 4,359 ٹھیک ہے 59 اس کو کٹھا پڑیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے اور پھر ہے 4,459 اب ان دونوں میں سے جو ہے وہ بڑا کون سے ہے ان دونوں میں سے بڑا یہ ہے ٹھیک ہے اب اس کا سائن جو ہے وہ اُلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑے کی طرف اس کا موں جو ہے وہ کھلا ہو جائے گا اور چھوٹے کی طرف اس کا موں جو ہے وہ باند ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب یہ less than آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے اب یہ نیچے question ہمارا first start ہو رہا ہے feel in the symbols greater than اور less than ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگ وہ خود سے add کریں گے ٹھیک ہے symbols اب یہ دیکھیں پہلا question ہے اس کو پڑیں میرے ساتھ 3,024 ٹھیک ہے 3,024 اور اگلا ہے 4,028 اب اس میں مجھے بتائیں less than کا سائن آئے گا sorry اس کا ہے 4,023 ٹھیک ہے جی اب اس میں سائن کون سا آئے گا less than کا یا greater than کا جی اس میں سائن جو ہے وہ less than کا آئے گا شاہباش چلیں اب اسی طرح second والا question جو ہے یہ مجھے آپ سب نے solve کروانا ہے اب اس کو آپ پہلے آپ سب میرے ساتھ پڑیں 2,569 اور next step 1,659 جی تو اب اس میں سائن کون سا آئے گا greater than کا یا less than کا جی greater than کا اس میں سائن آئے گا ٹھیک ہے اس کا مو جو ہے وہ بڑے کی طرف بنا دے گی جی اب next step question number c اس کو بھی ہم لوگ اسی طرح پڑیں گے پہلے پھر اس میں ہم جو ہے وہ sign کو add کریں گے 7,425 اور یہ ہے 6,899 اب یہ 7,000 ہے اور یہ ہے 6,000 تو اس کا مطلب ہے 7,000 بڑا ہے تو یہاں پہ سائن کون سا آئے گا greater than کا جی بلکل اب question number d دیکھیں اس کو بھی اسی طرح ہم لوگوں نے پڑنا ہے سب سے پہلے 5,643 پھر ہم لوگ نے پڑنا ہے 5,792 اب یہ 5,600 ہے اور یہ 5,700 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی amount جو ہے وہ بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے تو یہاں پہ sign کون سا آئے گا less جی بلکل اب یہ question آپ solve کریں اس کو read کریں میرے ساتھ 8,075 اور یہ ہے 8,002 تو 8,075 بڑا ہے یا 8,002 جی 8,075 جو ہے وہ بڑا ہے تو یہاں پہ sign کون سا آئے گا greater than کا جی بچو اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو 5 question solve کروا دیئے اب آپ نے next question جو ہے وہ کچھ solve کرنے اور اس کی practice جو ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح کر کر اس کو رکھ ہے اور